اسلام علیکم دوستو انڈیا سکیڈمی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آج ہمارا ٹاپک ہے دیفرنس بیٹوین فیوز اینڈ سرکیٹ بریکر تو دیفرنس بیٹوین فیوز اینڈ سرکیٹ بریکر آر ایکسپلینڈ اس طرح کیا گیا ہے کہ اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں جیسے کہ ورکنگ پینسپل ریزیو بیلیٹی انڈیکیشن آف اسٹیٹس ریکوائرمنٹ آف آگزیڈری ایکیپمنٹ ٹیمپریچر کاریکٹریسٹک کرویٹس فیکشن پروٹیکشن بروک بریکنگ کیپیبیلیٹی آپریٹنگ ٹائم کسٹ موڈ آف آپریشن تو فیوز فیوز کیا ہے فیوز اینڈیکٹریکل ڈوائیس میڈ اب آف کلاس پروکلین تو فیوز فیوز کیا ہے فیوز ایکڈیکٹریکل ڈوائیس ہے جو کلاس سے بنی ہوئی ہے یا پلاسٹک مٹیریل جو کنٹیننگ تھن پیس آف وائر وہ بلکل جو ہے وہ تھن وائر ہوتی ہے پلاسٹک مٹیریل ٹائپ کی اس سے فیوز جو ہے وہ بنا ہوتا ہے اگر کوئی بھی فالٹ اگر سسٹم میں آتا ہے یا کرنٹ فیلو سرکٹر میں جو ہے وہ اوور ہو جاتا ہے اور فیوز جو ہے آٹومیٹکلی میلٹ ہو جاتا ہے اور کانٹیکٹ جو ہوتا ہے سرکٹر کا بریک ہو جاتا ہے اس وجہ سے جو ہے وہ یہ جو اپلائنسز ہوتی ہیں ان کو دیمیج ہونے سے بچاتا ہے کیونکہ سرکٹ جو ہے کرنٹ جو ہے سرکٹ میں آور فیلو ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا اس کے بعد یہ دیمیج کرنا شروع کرتے گی اپلائنسز کو تو یہ فیوز جو ہے وہ کانٹیکٹ کو بریک کر دیتا ہے بریک کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ پھر زیادہ اپلائنسز جو ہے پھر چل نہیں پاتی آمنین کو سپلائے نہیں آتا اور زیادہ سپلائے نہیں آتا جس کی وجہ سے دیمیج نہیں ہوتی اس کے بعد سرکر بھے اسی طرح ہی کام کرتا ہے لیکن سرکر بھے ایک آہ کیا کرتا ہے فیوز کی طرح کام نہیں کرتا بلکہ الیکٹر مانٹ ازم پرنسپل شکل پر کام کرتا ہے یہ بھی اسی طرح کام کرتا ہے لیکن الیکٹر مانٹ ازم کی آکے اب فیوز ورس سرکر بھے ایک آہ کیا ہے فیوز ورکسان پرنسپل آف یلیکٹریکل انathyرمل پرپ presentation وَبْا نیتمل کے ل Lewis ورقسان ہے الیکٹر مگنٹیزم ان سوچنگ پرنسپل لیکن فیوز اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں ایک بار یوز کر سکتے ہیں ری یوز نہیں کر سکتے لیکن سرکل بریکر کو ہم دوبارہ یوز کر سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی فالٹ آئے گا اور جو ہے وہ الیکٹر مگنٹیزم کے ثورت کانٹیکٹ بریک کر دے گا اور جب بھی کانٹیکٹ پھر سے جو ہے وہ سیٹ پہ آ جائے گا اور جو ہے وہ وہاں پر الیکٹر مگنٹیزم چارج جو ختم ہو جائے گی تو وہ سرکل جو ہے پھر سے جب بارہ چلنا شروع ہو جائے گا کیونکہ کانٹیکٹ پھر سے کلوز ہو جائیں گے نو آگزناری کانٹیکٹ اس رکوائیڈ ان کے سفیوز کو کوئی آگزناری کانٹیکٹ ضرورت نہیں ہوتی سرکل بریکر میں آگزناری کانٹیکٹ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آگزناری کانٹیکٹ ہوگا تب ہی جو ہے میکس آمین مگنٹیزم جو ہے وہ پروڈیس ہوگی اور اسی سے کانٹیکٹ اوپن ہوگا کلوز ہوگا لیکن اس میں کوئی آگزناری کانٹیکٹ ضرورت نہیں بڑھتی اور جیسے ہی میلٹ ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے کانٹیکٹ جو ہے وہ فیوز کا جو ہے کانٹیکٹ فیوز کانٹیکٹ ختم کر دیتا ہے اور سرکٹ میں کرنٹ فلو ہونا بند ہو جاتا ہے اور اس کے بعد فیوز کینار بھی یوز آن آف سوچ ویراز سرکٹ بریکر کین بھی یوز آن آف سوچ تو سرکٹ بریکر کو ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ آن آف سوچ ہے لیکن فیوز نہیں ہوتا کیونکہ فیوز ایک بار ختم ہو گیا پھر سے ہمیں دوبارہ لگانے پڑے گا اور آن آف سوچ نہیں ہوگا فیوز آر انڈیپینڈن ای بین ڈیمپریچر کوئی بھی باہر کی ڈیمپریچر پہ جو ہے وہ فیوز جو ہے وہ ڈیپینڈ نہیں کرتا لیکن سرکٹ بریکر کتے ہیں تھے بلا کرچوں کا ختم ہوتا ہی تیجا ہے اس کے بعد فیوز پروائیڈ With the production against Only power overload with circuit breaker provides production for Bus cover overload in short circuit شارٹ سرکٹ بھی ہو جائے جہاں پاور زیادہ ہو جائے تب بھی circuit breaker دونوں میں ہم کام آتا ہے لیکن فیوز جو ہے شرف power overload ہو تب بھی کام آئے گا لیکن شارٹ سرکٹ ہو جائے تو اس کو بتا بھی نہیں چلے گا ٹھیک ہے The fuse provides parts detection and interruption process circuit breaker perform only interruption a relay system is attached for detection of any file in circuit fuse جو ہے وہ provide کرتا ہے detection بھی detect بھی کرتا ہے اور جو ہے وہ interruption process بھی provide کرتا ہے لیکن circuit breaker صرف interruption perform کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد breaking capacity of a fuse is low as compared as that of a circuit breaker breaking breaking capacity جو ہے fuse کی جو ہے وہ کم ہے circuit breaker سے اس کے بعد operating time of fuse is very less is 0.002 seconds ٹھیک ہے لیکن جب operating time circuit breaker کا آتا ہے تو وہ تھوڑا سا زیادہ ہے کس سے fuse سے کتنا 0.02 0.05 second تک ٹھیک ہے جی اس کے بعد mood of operation of fuse is completely automatic فیوز کا آٹومیٹک ہی ہوتا ہے وہ but circuit breaker کے انہیں بھی operated manually as well as automatically with the help of relay system relay system کے through ہم circuit breaker کر کر جو ہے وہ manually بھی کر سکتے ہیں جبکہ وہ automatically بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد cost fuse کی جو ہے وہ low ہے بالکل ہی سادہ ہوتا ہے اور بہت ہی low ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا فیوز کو where circuit breakers are mostly costly circuit breaker عموماً جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ شارٹ اور to the point جو ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی circuit breaker اور فیوز کی بیچ میں جو فرق ہے اس پر جو بنائی گئی ہے تو سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور آنے والے ویڈیوز تک پہنچنے کے لیے بے لائکم کو دبا دیں تینکیو جزاک اللہ سلام رہے گی